سبسکرائب ڈالی شاہد انہوں نے اپنی معذولی کا احوال خرم بند کیا ہے چلی شروعات کرتے ہیں جان پہچان واجد علی شاہ کا اصل نام کیا تھا واجد علی شاہ کا اصل نام محمد واجد علی تھا اور اختر ان کا تخلص تھا وہ تیس جولائی اٹھارہ سو بائیس کو پیدا ہوئے اختر ان کا تخلص تھا وہ شاہ اوتو تھے ہی شاعر اور عدیب بھی تھے ڈرامے اور رہیس سے ان کو خاص لگاؤ تھا ڈرامے اور رہیس رہیس یعنی راس یہ عام طور پر تھیٹر وغیرہ کے خسم کے ڈرامے وغیرہ کرنا اور شیر و شاعری کرنے کے خسم ہوتی ہے انہوں نے خیسرباق میں ایک تھیٹر دامر کروایا تھا وہاں ان کی مسنویہ اسٹیج پر کھیلی جاتی تھی اٹھارہ سو چھپن عیسوی میں واجد علی شاہ اختہ اور لکنہ چھوڑ کر مٹیا برج کلکتہ یعنی کھولکتہ چلے گئے پھر انگریزوں نے انہیں لکنہ آنے کی اجازت نہیں دی وہ مٹیا برج ہی میں تصنیف و تعلیف میں مصروف رہے اور ساو کتاب تصنیف کی اکیس ستمبر اٹھارہ سو ستاسی اسی کو پیسٹ سال کی عمر میں واجد علی شاہ اختر کا انتخال ہوا چلے پہلے اس نظم کو پڑھ لیتے ہیں پھر اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ بھی سمجھیں گے یہ واجد علی ابن امجد علی سناتا ہے اب داستان رنج کی کہ جب درس برس سلطنت کو ہوئے جو تالے تھا بیدار سونے لگے ہوا حکم جنرل گورنر یہ یار کرو سلطنت کو خلا ایک بار جفاکش کا شاہ اودنام ہے حکومت کا آخر یہ انجام ہے جو وہ لات ڈلہوزی اس وقت تھے مزامی انہوں نے یہ ختمیں لکھے ریایہ بہت تم سے ناراض ہے تمہاری ریاست ہے بدنام شئے ریایہ نہ دیکھیں گے ہرگس طبعہ فخت نام کے تم رہو بادشاہ مہینہ ہر ایک ماہ ایک لاکھ کا ملے گا تمہیں کچھ نہیں شک ذرا ریزیڈنٹ جرنیل اوٹرم جو تھے گورنر کا ختمج کو وہ دے گئے ہوا گھر میں کوہرام سن کر یہ بات وہ دن دو پہر ہو گئی ساری رات وہ لائے تھے اس طرح کی ساتھ فوج کہ جس طرح دریا کی آتی ہے موج یہاں جز اطاعت نہ تھا دل کے میں شر نہ تھی ایسے دن کی تو ہرگس خبر یہ بندہ بہت ان دنوں تھا علیل کہا دل نے کیا سوچو سوچو اس کی سبیل میرے دل میں آتا تھا ہر دم خیال جو ہونا تھا وہ ہو چکا کیا ملال کہ اب میرا جی کا مہینہ رخم کہ جس میں ہوا حکم تھا یہ علم ولا بست وہ ہفتم تھی اس ماہ کی چھٹی سل تنجس میں مجشاہ کی اکتھر تھے سن بارہ سو پر زیاد تو میری زبا سے رک اب اس کو یاد وہ دن پنج شمبہ کا تھا اے عزیز نہ باخی رہی کچھ ریاست کی چیز کہا دل نے آخر کروں کیا سبیل طبیعت کا یہ حال ہے ہوں علیل سبوں کی بس آخر یہ ٹھہری سلا کرو چل کے فریاد ہے یہ فلا بلا کر عزیزوں کو میں نے کہا کہ رخصت میں ہوتا ہوں حافظ خدا ریایہ سے عورتیں جو میرے عزیز ہر ایک سے کہا میں نے اے با تمیز رہے جب تلک میرے سائے میں سب کرم سے کیا پر ورش روز و شب جو کچھ رن جو پہنچا ہو ظاہر کرو دل خستہ اے شیئے کو ماہر کرو سبوں نے دیئے رازی نام مجھے کیا آخر کے تھے سب کی یہ حوصلے چلے پہلے خلاصہ پڑھ لیتے ہیں الفاظ معنی دیکھیں گے پھر میں آپ کو اشار کی تشریح کے ساتھ میں سے سمجھا دوں گا خلاصہ آوات کے حکمرہ واجد علی شاہ اختر مسنوی حضن اختر میں اپنی مازولی کا احوال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں مازولی یعنی انہیں ان کے نواب کے عہدے سے ہٹایا جا رہا تھا واجد علی اپنی ابن امجد علی اپنی داستانے رنج و غم سناتے ہیں مجاوت کی سلطنت پر حکومت کرتے ہوئے دس بر از گزر گئے ہیں اس کے بعد میری خسمت خراب ہونے لگی گوورنر جنرل لارڈ ڈیلہوزی کا حکم ریزیڈنٹ اوٹرم کی معارفت ملا کہ تمہیں حکومت سے مازول کیا جاتا ہے وجہ اس کی یہ شواتائی کے عوام تم سے ناراض ہے ہم ریایہ کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتے تمہیں ماہانہ ایک لاکھ روپیہ مزیفہ ملے گا یہ بات سن کر محل میں کوہرام مچ گیا رنج کی وجہ سے دو پہ رات محسوس ہو رہی تھی ریزیڈنٹ ایک بڑی فوج کے ساتھ آیا تھا میں نے دل میں خیال کیا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا اب اطاعت کے سیوہ چارہ نہیں یہ ربیل آخر کے ستائیس تاریخ کا واقعہ ہے میں نے اپنے عزیزوں کو بلا کر کہا کہ میں اپنی حکومت کے زمانے میں سب عزیزوں اور ریایہ کا پورا خیال رکھا کسی کو کوئی تکلیف ہوئی تو ہو تو مجھے بتاؤ سبوں نے مجھ سے خوش ہونے کا اظہار کیا اور مجھے رخصت کیا چلی طرح اس کی الفاظ میں نے دیکھ لیتا ہے تالع یعنی خسمت خلا کرنا خالی کرنا جفاکش ظلم برداشت کرنے والا لارڈ انگریزی لفظ لارڈ مراد ہے مہینہ ملنا یعنی ہر مہینہ وظیفہ ملنا کحرام شور واویلہ سبیل یعنی راستہ ترکیب حل میراجی کا مہینہ میراجی کا مہینہ یعنی رب العاخر کا مہینہ ولا ولا تاریخ کے لیے لفظ استعمال کی جاتے ہیں بستو ہفتم بستو ہفتم ستائیس کو کہتے ہیں زیادہ یعنی زیادہ پنج شمبہ یہ پنج شمبہ فارسی لفظ ہے جو مراد کو کہتے ہیں دل خستہ شیح بادشاہ کا دل دکھی ہونا ماہر کرنا یعنی مراد آگہ کرنا رازی نامہ رضا مندی کا اظہار چلی دوبارہ اس نظم کو پڑھ کر سمجھتے ہیں یہ واجد علی ابن امجد علی واجد علی ابن امجد علی سناتا ہے داستان رنج واجد علی شاہ اپنے والد ان کے والد کا نام کیا تھا امجد علی شاہ اور وہ اپنے داستانے رنج یعنی غم کی داستان سنا رہے ہیں کہ جب دس برس سلطنت کو ہوئے جو تالے تھے بیدار سونے لگے یعنی واجد علی شاہ کی عمر کو جو ان کی سلطنت کو حکومت کرتے ہوئے تقریباً دس برس ہو گئے تھے اور ان کی خسمت جو تھی جب تک بہت زیادہ کھلی ہوئی تھی بہت زیادہ اچھی تھی وہ خسمت جو ہے وہ بیدار ہو گئی تھی اور اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی خسمت جو پہلے اچھی تھی وہ سونے لگی ہے یعنی اب خسمت کا برا وقت آ گیا ہے برا وقت آ گیا ہے وہ حکم جنرل گورنر یہ یار کرو سلطنت کو خلا ایک بار اب گورنر جنرل نے کیا حکم دیا تھا کہ سلطنت کو خالی کرنا ہے اور ہم نے سلطنت چھوڑ کر جانا پڑے گا جعفاکش کا شاہِ عوض نام ہے حکومت کا آخری انجام ہے یعنی جو ظلم کرنے والے ہیں جعفاکش جو ہے ظلم سہنے والے ہیں کون ہے وہ ظلم سہنے والے شاہِ عوض ہے ان کا نام کیا ہے واجد علی شاہ حکومت کا آخری انجام ہے اب اتنا ظلم سہے سہے کر جو انہوں نے برداشت کر لیے تھے انگریزوں کی باتیں تو اس کا انجام تو یہی ہونا ہے جو وہ لاتڑی لہوزی اس وقت تھے یہ مضامی انہوں نے یہ خط میں لکھے اب اس وقت کے جو لارڈ یعنی گورنر جنرل کون تھے لارڈ یہ لارڈ کا اردو میں بدلی بھی شکل ہے لارڈ ڈیلہوزی انہوں نے اپنے یہ مضامین میں خط لکھ کر بھیجا تھا کہ ریایہ تم سے بہت ناراض ہے ریایہ بہت تم سے ناراض ہے تمہاری ریاست ہے بدنامش ہے یعنی ریایہ تو ناراضی ہے اور تمہاری ریاست بھی بہت بدنام ہو گئی ہے ریایہ نہ دیکھیں گے ہرگز تباہ فخت نام کے تم رہو بادشاہ اب وہاں پر لارڈ ڈیلہوزی نے ایک بہانہ بنایا تھا کہ ہم ریایہ کو برباد نتائیہ تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتے تم نام کے بادشاہ رہو سارا کام ہم ہی دیکھ کریں گے مہینہ ہر ایک ماہ ایک لاکھ کا ملے گا تمہیں کچھ نہیں شک ذرا ہر مہینے انہیں ایک ماہ ایک ماہ لاکھ کا وظیفہ ملا کرے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ریزیڈنڈ جرنیل اوٹرم جو تھے گورنر کا ختم اجھ کو وہ دے گئے یعنی اس وقت ریزیڈنڈ جرنیل جانت دیکھیں پرانے زمانے میں جب نواب یا بادشاہ ہوتے تھے بھارت میں بیٹیش ارز کی حکمت تھی تو ان کا ایک ریزیڈنڈ رہتا تھا ریزیڈنڈ یعنی وہیں پر رہنے والا جو بیٹیش سرکار کا آدمی تھا چاہے وہ نواب ہو یا بادشاہ ہو اس کے اطاعت ان کو انگریزو کی کرنی پڑتی تھی اور وہ ریزیڈنڈ جنرل اوٹرم اس وقت وہاں کہا کے تھے اووت کے ریزیڈنڈ تھے اور انہوں نے خط دے کر گئے تھے گورنر جنرل کا وہ اگر میں کہہ رہا کوہرام سن کر یہ بات وہ دن دو پہر ہو گئی ساری رات یعنی دو پہر میں جیسے ہی بات سنیں تو کوہرام مجھ گیا اور صبح سے دو پہر دو پہر سے رات ہو گئی اور لوگ پریشان ہو گئے تھے سب کے سب وہ لائے تھے اس طرح کے ساتھ فوج کہ جس طرح دریا کی آتی ہے موج یعنی ریزیڈنڈ جنرل نے اتنی فوج بلالیے تھے کہ جیسے دریا کی موج آتی ہے چونکہ انہیں لکنو پر خبزہ کرنا تھا اسی لئے وہ اتنی ساری فوج لے کر آئے تھے یہاں جز اطاعت نہ تھا دل میں شر نہ تھی ایسے دن کی تو ہرگز خبر اب ان کا جو دل تھا ان کا جو جوس تھا وہ اطاعت تو کرتے تھے لیکن دل میں کوئی شر بھی نہیں تھا کہ کسی خسم کی شرارت کرے لیکن ایسے دن کی خبر بھی نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ اپنی رنگ رنگلیوں میں ہی مصروف رہتے تھے بہت دور شاہ واجد علی شاہ کی بارے مشہور ہے کہ وہ رخص و سرور کی محفلوں میں مشہور رہتے تھے اسی وجہ سے ان کا حکومت کی کام کا اچ کی طرف توجہ نہیں تھی یہ بندہ بہت ان دنوں تھا علیل کہا دل نے کیا سوچوں اس کی سبیل یعنی اس وقت جب یہ خط آیا تھا تو اس وقت یہ علیل تھے یعنی بیمار تھے نواب احد اور انہوں نے اس کی سبیل یعنی اس کا راستہ کیا نکال سکتے ہیں یہ سوچ سوچنے میں مگن تھے میرے دل میں آتا تھا ہر دم خیال جو ہونا تھا وہ ہو چکا کیا ملال یعنی ان کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اب اس کا کیا ملال کرنا ہے کیا سوچوں اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا ہے کہ اب میرہ جی کا مہینہ رخم جس میں ہوا حکم تھا یہ علم اب میرہ جی کا مہینہ کون سا مہینہ ہوتا ہے میرہ جی کا مہینہ یعنی رب العاخر کا مہینہ ہوتا ہے اور اس میں یہ علم ہوا تھا یہ بات ان کو معلوم ہوئی تھی والا بس تو وہ ہفتم تھی اس ماہ کی چھوٹی سلطنت جس میں شمج شاہ کی والا والا یعنی تاریخ بس تو ہفتم یعنی ستہیسی تاریخ تھی اس مہینے کی یعنی رب العاخر کی جس وقت یہ شاہ کی یعنی واجد علی شاہ کی حکومت چھوٹی تھی اکتھر تھے سن بارہ سو پر زیاد تو میری زباں سے رکھ اب اس کیوں یاد اکتھر تھے سن بارہ سو پر زیاد زیاد زیادہ یہ بارہ سو اکتر کا معاملہ ہے یہ بارہ سو اکتر ہجری کا معاملہ ہے جب یہ ان کی حکومت ختم ہوئی تھی تو میری زباں سے رکھ اب اس کو یاد اور اسے یاد رکھنے کیلئے شاعر کہہ رہا ہے وہ دن پنج شمبہ کا تھا اے عزیز نہ باقی رہی کچھ ریاست کی چیز یعنی وہ جمعرات کا دن تھا اور اس وقت انہوں نے انہوں نے یاد کرنے کیلئے کہا تھا اور ریاست کی کوئی چیز انہیں یاد نہیں رہ رہی تھی کہا دل نے آخر کرو کیا سبیل طبیعت کا یہ حال ہے یہ حال ہے اہوں علیل اب کوئی راستہ نہیں نکل رہا تھا اور وہ بیمار بھی تھے تو انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے سبوں کی بس آخر یہ ٹھہری صلاح کرو چل کے فریاد ہے یہ فلاح اب سبھی لوگوں نے عزیزوں نے رشتہ داروں نے صلاح دیے کہ چلو چل کر فریاد کرتے ہیں اور فریاد کریں گے تو شاید کوئی راستہ نکل آ جائے گورنر جنرل سے بات کرتے ہیں بلا کر عزیزوں کو میں نے کہا کہ رخصت میں ہوتا ہوں حافظ خدا یعنی وہاں سے جانے سے پہلے واجد علی شاہ نے اپنے تمام رشتہ داروں عزیزوں کو بلایا اور کہا کہ میں یہاں سے رخصت ہوتا ہوں اور خدا حافظ کہا اور ان سے پوچھا بھی ریایہ سے عورتیں جو میرے عزیز ہر ایک سے کہا میں نے اے بات امیز یعنی انہوں نے ریایہ سے اور جتنے بھی ان کے عزیز تھے رشتہ دار تھے سب سے کہا کہ اے بات امیز لوگوں رہے جب تلق میرے سائے میں سب کرم سے کیا پرورش روز و شب کہ جب تک کہ آپ میرے سائے میں تھے میں نے آپ کی پرورش کی آپ کی دیکھ بھال کی تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں جو کچھ رنج پہنچا ہو ظاہر کرو دل خصت اے شائے کو ماہر کرو یعنی انہوں نے کہا پوچھا کہ اگر آپ مجھ سے کوئی تکلیف ہوئی ہوں گی تو وہ مجھے بتا دو آپ کے دل میں کوئی بات ہے تو مجھے سمجھا دو کہ میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوں گی تو اسے میں درست کرلوں یا پھر مجھے آگاہ کر دیں گے سبوں نے دیئے راضی نامے مجھے کہ آخر کے تھے سب کی یہ حوصلیں اور سبی نے مجھے راضی نامے دے دیا کہا کہ ہمیں آپ سے کوئی گلاشی ہوا نہیں ہے آپ نے ہمارے ساتھ ہمیشہ اچھا برطاو کیا تھا تو امید ہے یہ نظم آپ کو پسند آئی ہوگی اگلے ویڈیو میں